دو دیویسے گورکپور دورے پر آئے پردیش کے مخ منتری یوگی آدیتنات نے گورکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گورکپور ہوایی اڈے ٹیرمینا فیج ٹو کے ادھگھاٹن ان کے دورہ کیا گیا ہے جس کو لے کر وہ گورکپور کے نیوازیوں اور سمبندیت منتریوں کی طرف سے دیش کے پردان منتری کا آبھار ویقت کرتا ہوں جن کے قرآن گورکپور ائرپورٹ کو ایک نئی پہچان ملی ہے انہوں نے کہا کہ آج ایک ساتھ تین بڑے کاری یہاں ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ گورکپور کا ائرپورٹ پہلے ایک چھوٹا سا ڈھابا کی طرح لگتا تھا جس میں پچاس پیسنجر بھی نہیں بیٹھ پاتے تھے لیکن آج یہاں اتنا بڑا سیویل ٹرمینل بن گیا ہے کہ یہاں پانچ سو پیسنجر ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور یہاں سے ملنے والی سویدھاؤں کا لاب لے سکتے ہیں یوگی آدھتنات نے کہا کہ اب گورکپور بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے پاس اپنا سویل ٹرمینل ہے جو دیش کی کسی بھی چھیتر میں اور دنیا کے کسی بھی ان یہ چھیتر سے جڑنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتا ہے تیم بڑے کارے یہاں پر ہو رہے ہیں سیویل ٹرمینل کے اس سیکنڈ کے کارے کا لوکارپن گورکپور سے ڈلی گورکپور ڈلی کے بیچ انڈی کو کی ایک نئی وائی سیوہ پرانم ہو رہی ہے اور ساتھی ساتھ پیارڈی میڈکل کولیج میں ایک سو ہارڈ بیڑ کا اتیادھونک سکتانوں سے یکت رین بسیرہ جو گریب مریجوں کے لیے ایک آسرے اسطل کا کام کرے گا اس کا لوکارپن ان سبھی کاریوں میں روچی لینے وکاس کے لیے ایک سکاراتمک بحال کرنے اور اتر پردیس کے وکاس کی تیس سے ساتھیوں ایک سکاراتمک بحال رکھنے والے کیندریے ناگری کورٹیان منتری بانچے اور اتیوک منتری مانی سوریس پرمجی ناگری کورٹیان کے راجشے منتری مانی جائل تشینہ دے انہیں سب کو میں دھنے بات ہوں گا کہ جن کے پریاز سے اورکپور کا جو ائرپورٹ تھا آج سے ایک برس پور یہاں ایک چھوٹا ساتھ ڈھابا جیسا لگتا تھا جس میں پچاس پیسنجر بھی نہیں بیٹھ باتے آج یہاں پر اتنا بڑا سیویل ٹرمینل بن گیا کہ ایٹ ٹائم پانچ سو پیسنجر یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں اپنی فلائٹ کو آرام سے پکڑ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ گورکپور بھی اب کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس بھی اپنا ایک سیویل ٹرمینل ہے جو دیش کے کسی بھی چھتر میں اور دنیا کی کسی بھی انہیں چھتر میں جڑنے کے لئے جیسے دلی گورکپور کے بیچ آج تین فلائٹ ہوئی ہیں مجھے یاد ہے ایک سمیہ جب میں نے یہاں پر وائیو سیویل کے ساتھ جوڑنے کی بات کی تھی تو سروے میں چھ پیسنجر آئے تھے آج گورکپور میں پرتمنت چودہ ہزار سے دکھ پیسنجر گورکپور سے دلی کے بیچ میں یادرہ کرتے ہیں میرا رشواص ہے یہاں کے پوٹنسیل کو دیکھتے ہوئے بادسگر گورکپور سے کولکتا گورکپور سے مومبئی گورکپور سے بینگلورو گورکپور سے گاٹھ مانڈو کی وائیو سیوائیں بھی پرارم ہوگی سی ایسار سے ائرپورٹ آخرٹی آف انڈیا نے بیارڈی میڈیکل کولیج اور پوروی اتر پردیس کے گریب پیسنج کے لئے آج جو سوگانت لی ہے آج اس کا لوکارپن ہونے جا رہا ہے نئے سانسر پر بھی مانین ناغرک اوڈیا نمنتری اور ان کے پورے سیوگیوں کے پرتیوی ہردے سے دھنیباد گیاپیت کرتا ہوں جن کے پریاد سے پوروی اتر پردیس کے گریب مریجوں کے پریوار جنوں کو بھی گورنمنٹ میڈیکل کولیج میں آوازی سوگیدھا پرات تو ہو پائے گی ساتھ ساتھ گورکپور کی اس کنیکٹیویٹی کو اور آگے بڑھانے کے لئے انڈیگو نے آج جو ایک نئی وائی شیوہ پرارم کی ہے آج بھی دھنیباد اس کا اوت گھاٹن ہو گیا ہے اور مجھے پرسندہ ہے کہ پوری فلائٹ بھر کر کے گئی آدھنے پردانمنٹری جی نے اڑان یوزنا کے انترگت جو ایک بات کہی تھی کہ ہوای چپل پہننے والا بیکتی بھی وائی شیوہ کانند لے سکتا ہے وہ ساکار گورکپور واسیوں کے لئے آج ہوتاوہ دکھائی دیا ہے جب دلی گورکپور کے بیچ ماتر تین ہجار روپے میں ٹکٹ ملا تھا مجھے یاد ہے آج سے لگ بھگ چار ورس پہلے دلی گورکپور کے ایک ٹکٹ کو مجھے 32 ہجار روپے میں خریدنا پڑا تھا آج چار ورس کے بعد وہی ٹکٹ ہمیں تین ہجار روپے میں ملنا ہے آدھنے پردانمنٹری جی کے دورہ گریبوں کو سماج کے پرتیک تبکے کو دی جانی والی سوگات ایک نئی پہل ہے بھارت کے وکاس کی نئی اوچائیوں کو اڑنے کی ایک نئی پہل ہے میں اس لوکارپن کارکرم اور جنماسٹیمی کے احسر پر اس سارے کارکرم ہوئے ہیں اس کے لئے آدھنے پردانمنٹری جی کابہاری ہوں کہ اترپردیش کی جنتہ کی پرتی جو ان کا ویسیس لگاؤ ہے ماننے سوریش پروہ جی ماننے جینط سنہ جی جنہوں نے سمیہ سمیہ پر آ کر کے بھکاس کی نیوزناؤں کو آگے بڑھانے اور اترپردیش کی بہتر کنیکٹیوٹی میں ہم اترپردیش میں آج بارہ نئے ائرپورٹ کے وستاری کرن یا ان کو نیا ائرپورٹ بنانے کی کاروائی کو اترپردیش سرکار بھارت سرکار کے سیوگ سے آگے بڑھا رہی ہے 22 نئے روٹ ہم لوگوں نے اڑانی یوزناؤ کے انتر کا چنیت کیے ہیں یعنی یوزناؤں کو تیجی کے ساتھ آگے بڑھانے کا ہم کارے کر سکتے ہیں مجھے بشوا سے کہ اترپردیش بھکاس کی نئے سمبھاوناوں کو بھارت سرکار کے ساتھ مل کر کے تیجی کے ساتھ آگے بڑھانے میں سفر ہوتے ہیں